عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو سیف مشتاق چاچڑ کی طرف سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں تمام دوست بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے دوستو آج میں ایک چار انچ کے ڈی سی ٹیو ویل کا آپ کو تھوڑا سا ریویو دکھانے جا رہا ہوں یہ سب سے پہلے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ سو چالیس وارٹ کی تقریباً آٹھ سولر پلیٹیں یہاں پر لگی ہوئی ہیں یہ جو سولر پلیٹ لگی ہوئی ہے یہ ہاف کٹ میں ہے آج کل جو نیو ٹیکنالوجی کی لانچی کمپنی کی جو سولر پینلز آئی ہوئی ہیں یہ انہی کمپنی کی یہ آٹھ سولر پلیٹس یہاں پر لگی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر جو سولر ٹیو ویل لگا ہوا ہے وہ چار انچ کا ڈی سی سولر ٹیو ویل ہے اور اس کا سائز تو چار انچ کا ہے لیکن یہاں پر جو موٹر لگایا گیا ہے وہ موٹر کم سے کم دس سولر پینلز پر چلتا ہے تو جس بندے نے یہ لگایا ہوا ہے وہ مالی حالات سے تھوڑا غریب ہے تو اس لئے زمین بھی اس کی زیادی نہیں ہے تو دو اکر زمین کے لئے انہوں نے ایک چھوٹا سا سولر ٹیو ویل لگایا ہوا ہے تو انشاءاللہ آپ کو یہ ساری انفرمیشن میں آپ بتانے والا ہوں تو تقریباً اس کے لگانے پر جو خرچہ کیا گیا ہے تین لاکھ ستر ہزار رپیا اس کی جو کاسٹ آئی ہے تارے وغیرہ ملا کے اس کی ساری جو چیزیں لگائی گئی ہیں سولر پینلز ہو گئے اس کی مزدوریاں سارا کچھ ڈال کے تین لاکھ ستر ہزار ان کا خرچہ ہو گیا ہے تو دوستو یہاں پر جو کیبل لگایا گیا ہے یہ پینثر کمپنی کا کیبل ہے پینثر کمپنی ایک بہت ہی جاناوانا برینڈ ہے زبردست اس کی لچک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لچک کے حوالے سے بہت اچھا ہے اس کے اندر جو ریشہ ہوتا ہے ریشہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ اوریجنل کوپر میں آتا ہے تو پینثر کمپنی کا جو کیبل ہے اس میں جتنا بھی اس کو لمبا کر دیا جائے تو یہ اپنی پرفارمنس میں والٹیج کو ڈراب نہیں کرتا یہ اس کیبل کی صفت ہوتی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر تقریباً انہوں نے پورے کا پورا کوئل لگا دیا ہے یہاں پر اکٹھا کیا گیا ہے اور یہ آپ تار دیکھ سکتے ہیں یہ اس سائیڈ پر جا رہی ہے تو میں آپ کو سولر ٹیوبیل کی طرف لے کے جا رہا ہوں تو یاد رہے کہ یہاں پر جو سولر پینلز لگنے تھے وہ ان کی تعداد تھی دس تو انہوں نے آٹھ سولر پینل لگائے ہوئے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر جو موٹر لگایا گیا ہے اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو ایک موٹر دکھایا تھا جو کہ میرے ٹیوبیل کے اوپر لگا ہوا تھا یہ چار انچ کا ایک ڈی سی سولر موٹر لگا ہوا ہے جو کہ یہاں پر ایک کونہ بنایا گیا ہے زیادہ گہرا ہونے کی وجہ سے میں اس کے اندر اتر نہیں سکتا تو میں نے زوم ان کر کے آپ کو دکھانا شروع کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو موٹر لگا ہوا ہے بلکل ایزی طریقے سے یہ چل رہا ہے دس سولر پینل اگر اس کے اوپر لگا دیں تو وقت سے پہلے جیسے ہی سورج نکلتا ہے تو یہ فوراں پانی اٹھا لیتا ہے اور سورج گروب ہونے تک یہ چلتا رہتا ہے تو یہاں پر جو بھائی نے لگایا ہوا ہے ان کی زمین ہے تقریبا دو تو انہیں اتنا ہی پانی بہت تھا کافی تھا تو انہوں نے آٹھ ہی سولر پلیٹ لگا کے اسے چلا لیا ہے تو اگر اسے دس سولر پینل لگا دیے جائیں تو بہت ہی اچھا اور بہترین پریشر یہ سولر ٹیویل دیتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ٹیویل بور لگایا گیا ہے نیچے پانچ انچ کا یہاں پر بور لگایا گیا ہے اور اس کی جو ڈیلیوری ہے یہ بھی پانچ انچ کی ہے تو انہوں نے اس کے آگے چار انچ کا ساکٹ لگا دیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سولر ہے چار انچ کا لگا ہوا ہے تو دوستو میں آپ کو اس کا پانی دکھانے جا رہا ہوں آپ پانی دیکھ کر بتائیں کہ اس کا جو پانی ہے کتنا اچھا ہے دوستو آپ یہ چار انچ کا ایک ٹکڑا لگا ہوا ہے ایک پائپ کے سامنے یہ جو یہاں پر ایک ڈیلیوری پائپ لگایا گیا ہے اس سے پہلے یہاں پر جو پنکھا لگایا گیا تھا یہاں پر جو ٹیویل پہلے لگایا گیا تھا وہ پانچ انچ کا تھا تو انہوں نے مزید دوسرا خرچہ نہیں کیا یہاں پر اسی پائپ کے سامنے انہوں نے چار انچ کا ایک ساکٹ لگا دیا ہے جو کہ چار انچ کا ٹیویل بن گیا تو اس کے پیچھے چار انچ کی مونو بلاک لگائی گئی ہے جو کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے دکھائی ہے تو پانی آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا اچھے اچھے سٹوک کے ساتھ پانی دے رہا ہے پرفارمنٹس بھی میں نے آپ کو اس کی ایوریج بھی میں نے آپ کو اس کی بتا دی ہے پر اس کو سولر پینلز مزید لگا دیے جائیں اس کے ولٹیج کو چیک کر کے اور سولر پینلز کے ولٹیج کو چیک کر کے لگا دیے جائیں تو یہ یقیناً اپنے پانی کو مزید اضافہ دے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایوریج ہوتی ہے زمین کو سہراب کرنے کی وہ بھی کافی زیادہ ہو جائے گی دوستو اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں تو میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں اگر آپ کو لگے کہ میں آپ کے لیے بہت انفرمیٹیو اور بہترین ویڈیوز لے کے آتا ہوں تو میرے چینل سیف موشتاک چاچڑ کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں تو میرے چینل سیف موشتاک چینل سبسکرائب